ایک مجلس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام سنا رہے تھے جب ان کی بات ختم ہوئی تو کسی نے سوال اٹھا دیا اللہ تعالیٰ کے مشیعت نجانے کس کس طریقے سے کام آتی ہے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کیا آپ سے بھی زیادہ بڑا علم رکھنے والا اس روح زمین پر کوئی اور ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ صحیح احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے بڑا علم ہوں میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے بس ادھر سے اللہ کی وحی آگئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اچھا چلو اس دریا کے کنارے پر چلتے رہو سفر اختیار کرو اور اپنے ساتھی کو اپنے ساتھ لے لو اور ایک مچھلی بھون کر اپنے لیے کھانے کے طور پر رکھ لو جہاں یہ دو دریا آپس میں ملیں جس کو عربی زبان میں اور سورہ کحف کی زبان میں مجمع البحرین کہا جاتا ہے جہاں آپ کو وہ ملے تو وہاں میرا ایک بندہ ہوگا اس بندے کے پاس کچھ وقت گزارنا پھر تمہیں پتا چلے گا کہ علم کیا ہوتا ہے اور کتنا علم ابھی موجود ہے آپ کے پاس اور کتنا مزید باقی ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ چل پڑے مجمع البحرین اور سودان کے رہنے والے غالب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خرطوم میں جو دریائے نیل کی دو شاخیں آپس میں آکے ملتی ہیں اس کا نام ہی بحرین ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ یہاں ہو سکتا ہے لیکن چلیں یہ اہم نہیں ہے اہم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے اور اپنے ساتھی کے ساتھ سفر کرتے کرتے اور اچانک انہوں نے کہا کہ پاؤں میں تھکن ہونے لگی ہے اور ہمیں بھوک ستانے لگی ہے ذرا لاؤ وہ ناشتہ جو ہم نے تیار کیا تھا تو اس وقت ان کے خادب نے کہا کہ جناب وہ مشلی جو بھون کے ہم نے اپنے اس میں توشہ خانے میں رکھی ہوئی تھی وہ تو اچانک زندہ ہوئی اور عجیب و غریب طریقے سے دریاں میں داخل ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا وہ بندہ مجھے ملے گا اب وہ بندہ ملتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں آپ کے پاس کچھ وقت گزاروں اس بندے نے کہا کہ جناب ضرور تشریف لائی ہے اہلن وسائلن لیکن چونکہ میرے پاس جو علم ہے آپ کے پاس وہ نہیں ہے اور آپ قدم قدم پر حیران اور پریشان ہوں گے تو ایک شرط ہے میرے ساتھ رہنے کی کہ مجھ سے سوال نہیں کرنا میں جو بھی کروں بس دیکھتے رہو اور چپ رہو سوال نہیں کرنا اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ دونوں چل پڑے موسیٰ علیہ السلام اور وہ جو ساتھی تھے اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندہ تھا بیشتر مفسرین کا ایک خیال یہ ہے کہ یہ اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسا فرشتہ تھا جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا کیونکہ اس فرشتے کے ذریعے سے ایسے کام کروائے گئے جو کسی شریعت میں جائز نہیں ہیں کسی شریعت میں جائز نہیں ہیں یہ وہ کام ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کرواتا ہے جیسے ملک الموت موت کا فرشتہ اور ہم بس پوچھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ یہ بچہ تو ابھی چند روز پہلے پیدا ہوا تھا یہ کیوں مر گیا کٹا کٹا تھا کوئی مرض بھی نہیں تھا اس کا انتقال کیوں ہو گیا اور یہ بوڑا آدمی سو برس سے زیادہ عمر ہو گئی ہے یہ کیوں نہیں مر رہا تو ہم اپنے ذہن کے مطابق سوالات اٹھاتے ہیں اور اللہ کا فرشتہ اللہ کے حکم سے وہ فیصلے کرتا ہے کہ کس کو مارنا ہے اور کس کو زندگی عطا کرنی ہے تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اللہ کا کوئی فرشتہ انسانی شکل میں نام ان کا خضر بیان کیا جاتا ہے جناب خضر موسی علیہ السلام کے ساتھ بڑھتے ہیں اور ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں کشتی والوں نے اس شخص کو پہچان لیا اپنی کشتی میں سوار بھی کروایا سوار کرتے ہوتے سفر کیا انہوں نے اور ایک فاصلے پر جا کر جناب خضر نے کشتی میں سراخ کر دیا اس کا ایک تختہ اکھاڑ دیا موسی علیہ السلام پریشان ہو کے کہنے لگے کہ یہ کیا گناہ آپ نے کیا ہے کیا کشتی والوں کو ڈباؤ گے اس کی تو اجازت شریعت نہیں دیتی آپ نے ایسا کام کیوں کیا تو جناب خضر کہتے ہیں میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ سوال نہیں کرنا بس چکے سے میرے ساتھ رہو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ نہیں کرتا گجدور مزید گئے ایک چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا تو جناب خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا اب تو موسیٰ پریشان ہو گئے کہ یہ تو سراسر ظلم ہے ایک بالکل معصوم اور بے گناہ بچہ اس نے ہمارے سامنے کوئی ایسی غلطی نہیں کی کہ جس کی سزا اسے دی جائے تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ سوال نہیں کرنا پھر مزید آگے بڑے ایک بستی میں داخل ہوئے تو بستی میں دیکھا بستی والوں سے کہا کہ بھی ہم مسافر ہیں ہماری کوئی کھانے پینے کا بندوست کرو اور رہنے کا بستی والے بڑے ہی ناہنجار قسم کے اور غیر محترم تھے انہوں نے کہا کہ مسافر ہو تو رہو ہم نہ تمہیں کھانا کھلائیں گے نہ رہائش کا بندوست کریں گے اسی دوران جناب خزر نے دیکھا کہ ایک بڑی سی دیوار گرنا ہی چاہتی تھی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بڑے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اور زمانے کی بات کہ جب کھانا دے ہی دیا کرتے تھے تو اگر آپ اس دیوار کو بنانے کیلئے کوئی مزدوری تیہ کر لیتے تو ہم ان پیسوں سے کھانا خرید سکتے تھے تو جناب خزر کہتے ہیں جناب اب ہمارا اور تمہارا مزید ساتھ نہیں چل سکتا آؤ میں بتاتا ہوں کہ ان سمام کاموں کے پیچھے اصل حقیقت کیا تھی پہلی حقیقت یہ تھی کہ جس کشتی میں ہم سوار ہوئے اور وہ کشتی جس رخ پہ جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ ہر آنے والی کشتی پر قبضہ کر لیتا اور وہاں کے مالک کو بھگا دیتا اور کشتی اس کے قبضے میں چلے جاتی تو میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ بادشاہ دیکھے اور کہے کہ ہمیں یہ عیب والی کشتی نہیں چاہیے ہمیں تو صحیح سلامت کشتی چاہیے یہ کشتی لے کے کہیں چلا جائے گا اور مرمت کروا کے پھر اپنے کام میں لے آئے گا جہاں تک یہ بچہ ہے تو میرے رب نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بتایا گیا مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ بچہ اپنے والدین کیلئے مصیبت بن جائے گا جب بڑا ہوگا تو اپنے والدین کیلئے مصیبت بن جائے گا تو اس بچے کے والدین کو آنے والی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم نے اس بچے کو ختم کیا اللہ کے حکم پر کیا ایک نقطہ سمجھ لینا چاہیے اور اپنی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ اس انداز میں بھی سوچا جائے جب بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کوئی نعمت ہم سے چھن جائے جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کوئی نعمت چھن جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کے بجائے اور شکوہ کرنے کے بجائے یہ جملہ کہنا چاہیے کہ یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت تھی ہم نہیں جانتے کہ اللہ کی حکمت کیا ہے لیکن ہمارا رب آنے والے سارے زمانوں کے بارے میں جانتا ہے یقیناً اس کی کوئی حکمت تھی اور ہمیں کسی بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے اس سبب سے بچا لیا ہے یہ اگر وہ انسان سوچنا شروع کر دے تو یقیناً اس کا غم ہلکہ ہو جائے گا اس کی پریشانی کم ہو جائے گی جہاں تک اس دیوار کا معاملہ ہے تو وہ بھی بڑی شاندار بات جناب خضر بتاتے ہیں کہ یہ جو دیوار گرنا چاہتی تھی اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا مال چھپایا ہوا تھا اور ان دونوں یتیموں کے جو والدین تھے وہ بڑے نیک آدمی تھے ان کی نیکی کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر قبول کیا کہ آنے والی نسل کو آنے والی مصیبت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیوار بنانے کا حکم دیا تاکہ بچے بڑے ہوں اور ہوش مند ہو جائیں تو پھر ان کا خزانہ نکلے گا تو اپنے خزانے کو وہ استعمال کریں گے مجھے دیوار کریں گے مجھے دیوار کریں گے شکن سانے مجھے دیوارے